تو نو کے توفان کی کہانی کی حقیقت کیا ہے ہم اس کی سائنٹیفک ریالیٹی کو کسی دن پھر ڈسکس کریں گے جو میں نے آپ سے کہا ہے آج ہم یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی جو سٹوری ہے یہ آئی کہاں سے ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا کیا سلسلہ ہے سارا کس نے یہ سٹوری بنائی اور کون ہوگا جہاں سے یہ سٹوری شروع ہے تو یہ کہانی بڑی پرانی ہے یہ بائبل اور قرآن کے آنے سے قرآن کے آنے سے تو یہ تقریباً تقریباً دو ہزار سوہ دو ہزار سال پرانی یہ کہانی کیونکہ اٹھارہ سو بیسی میں ہمیں اپک آف کلگا مش ملتی ہے جو کہ ایک سومیرین ٹیل تھی جس کی کونی فیرم ٹیبلٹس جو ہیں وہ اٹھارویں اور انیسویں صدی میں ڈسکاور ہوئی تھی اور ان کے اندر ہمیں یہ پتا چلا کہ نو کی جو کہانی ہے وہ وہاں سے چوری کی یا نواز فلڈ کی جو سٹوری ہے بائبل میں اور بعد میں جو قرآن میں وہ وہاں سے کاپی کی گئی ہے اصل میں یہ کہانی جو ہے ہمارے جو کرسٹین ریلیجن کے یا جویش ریلیجن کے یا اسلام کے اللہ کی کہانی نہیں ہے یہ کہانی کس کی ہے قرآنے ان دیوی دیوتاؤں کی کہانی ہے جو کہ جن کو ماننے والے آج دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اور ان دیوی دیوتاؤں کا کوئی ایک بھی مندر آج دنیا میں سلامت نہیں ہے جس کو کوئی پوچھتا ہو مگر ہمارے مذہب نے کیونکہ اسے کاپی کر لیا تو وہ مذہب تو مار گئے ہیں ان کی کہانی ہمارے مذہب کے ذریعے جن مذہبوں کو ہم مانتے جیسے جن ریلیجن کو اس کے تھروں آج ہم تک چلتے چلی جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی تو حضرت نو کی کہانی جو ہے وہ قرآن میں ہے جیسے سورہ نمبر سورہ اہود کی آیت نمبر سانتیس میں اور اس میں حضرت نو کو حکم دیا گیا کہ ایک کشتی بناو ٹھیک ہے اور اور ان کو کہا کہ اس کے جو جتنے بھی بدکار لوگ ہیں وہ سارے ڈھوک کے مار جائیں گے اور جو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے وہی صرف بچیں گے پھر آخر کیا ہوا کہ پھر بعد میں ہر طرف سے طوفان آ گیا یہ سورہ اہود کی آیت نمبر چالیس ہے جس کے اندر ہر طرف سے طوفان آ گیا اور سلاب آ گیا اور لوگ جو ہیں وہ مرنے لگے اور صرف جو حضرت نو کے ساتھ جو جانوروں کے جوڑے حضرت نو نے کشتی پہ چڑھائے تھے وہ اور کچھ اور لوگ جو کشتی پہ چڑھے تھے وہی بچے حضرت نو کی فیملی کے ایونکہ حضرت نو کی بیوی بھی قرآن کے مطابق کشتی پہ نہیں چار سکی بلکہ جو پریویلنگ تیل ہے کہ جب حضرت نو اور ان کے بیٹے کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آ کے ان کا مزاک اڑا رہے تھے بائبل کی بھی یہی اور حدیثوں میں اور تواریخ کے اندر بھی اسلامی یہ کہانی ملتی ہے ٹھیک ہے پھر پھر حضرت نو کو حکم ہوا کہ وہ اس کشتی میں بیٹھ جائیں تو وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے سارے بچوں کو اور جانداروں کو اور سب کو لے کے ان کے اندر بٹھا دیا ٹھیک ہے تو پھر ایک بیٹا بھی تھا ان کا جس کو انہوں نے کہا قرآن کہ جی تو میری ست کشتی میں بیٹھ جا قرآن کے مطابق وہ نہیں بیٹھا ٹھیک ہے اور پھر جب چالیس دن اور چالیس رات ویسے قرآن کے اندر کوئی ٹائم فریم نہیں لکھا ہوا کہ کتنا لمبا یہ تفانے نو تھا تو جب پھر آخر پہ اللہ نے حکم دیا کہ جی جو ہے وہ زمین اپنا پانی نگل جائے واپس اور آسمان جو ہے وہ بارش پر سانہ بند کر دے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا وہ جانا یہ تفان رکا اور جن کشتی تھی وہ and it rested on the mount چوڑی تو یہ کوہ جود کے اوپر جا کے اتر گئی and it was set away with the people who are wrong اور سارے لوگ جنہوں نکل رکیا تھا وہ مر گئے ٹھیک ہے تو کشتی کے اندر سب لوگ کو بٹھایا گیا تھا پھر جب ہو گیا آہ تفان ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہیں حضرت نو نے جو ہے وہ ایک قربانی کی اور بائبل کے مطابق تو دھنک دکھائی دی یا ریمبو رکھائی دی یہ کہتا ہے یہ سارا کچھ دھائیس کے اندر بتایا گیا یہ قرآن کی سٹوری قرآن میں بس اس کے bits and pieces ملتے ہیں قرآن کے اندر یہ پوری سٹوری نہیں دکھائی جاتی راکسی جو ہے وہ نئے ممبر بن گئے ہیں یہ کہ راکسی شکریہ آپ کا اور ہم آگے چلتے ہیں اچھا جی تو پھر اس سے آگے کیا ہوتا ہے جی اب ہم چلتے ہیں کہ یہ کہانی اصل میں آئی کہاں سے کالرز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میسوپٹیمیا میں یہ myth جدا وہ originate ہوا تھا یہ old babylonian period میں میسوپٹیمیا میں یہ myth originate ہوا تھا یعنی بابل کی تحصید میں اور سرکہ ایٹین ہنڈرڈ ایٹی سے لے کے سفٹین ہنڈرڈ ڈرین نائنٹی فائیو بی سی کے درمیان اسے لکھا گیا سرکہ اس اس ٹائم کے دوران and reach سائرو پیلسٹائن in the later half of the second millennium bce اور do second millennium bce کا جو بالکل end والا حصہ تھا کوئی یارہ بارہ سو بی سی اس وقت یہ کہیں پیلسٹائن اور سیریہ والے علاقے میں پہنچ گیا جہاں پہ یہودی رہتے تھے اس کے علاوہ تیکس کیا دکھاتے ہیں epic of sumerian epic of zeusudra یہ سب سے پرانا ہے ٹھیک ہے the oldest found in a fragmentary form on single tablet dating from sixteen hundred and bce ایک اور بھی ہے although the story itself is older لکھے یہ اس ٹائم گئے تھے سولہ سو بی سی and as episodes into two to acadian languages language epics the atrahasis and the epic of kilgamesh تو یہ تین تھے total legends جس میں سے دو ہم discuss کریں گے atrahasis اور دوسرا epic of kilgamesh ہمارا زیادہ focus epic of kilgamesh پہ رہے گا اور atrahasis جو ہے اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے discuss کریں گے ادھر جو جو نام تھا ہیرو کا جو ادھر ہمارے پاس تو نو ہے نا تو یہاں پہ کچھ اور ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ کیا تھا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ زیو صدرہ تھا atrahasis تھا اور تیسرا اتا نپشتم تھا ٹھیک ہے تو اٹراhasis اور اتا نپشتم کو ہم کافی detail سے discuss کریں گے all of which are variations of each other اور یہ ساری کہانیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ and it is just possible that an abbreviation of utanopashtim utanopashtim is naish which is which was pronounced noah in palestine جسے جسے نو کہا گیا palestine کے علاقے میں epic of kilgamesh سے ایک یہ بالکل ایک اہسی چیز ہے جس کو پڑھیں تو ایسے لگتا کہ book of genesis کا ہے the seventh day when it came i brought out a dove تو ساتھوں دن جب آیا تو میں نے ایک کمری یا ایک کبودری لی یا ایک فاختالی i let it lose off went the dove but then it returned تو کیا کہتا ہے کہ میں نے اسے لی اور اسے میں نے چھوڑ دیا اور پھر وہ واپس آگئی there was no place to land کیونکہ اس کے پاس بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی so back it came to me تو یہ میرے پاس واپس آگئی i brought out a swallow اور پھر i let it lose off it off went the swallow but then it returned کیکہ تو پھر اس نے ایک اور جانور کو چھوڑا تو وہ بھی پرندے کو تو وہ بھی واپس آگیا there was no place to land so it came back to me تو اس لیے وہ میرے پاس واپس آگئی i brought out a raven اور پھر میں نے ایک جو ہے قوے کو نکالا i let it lose میں نے اسے چھوڑ دیا off went the raven اور وہ چلا گیا it saw the waters receding finding food bowing and bobbing it did not come back to me تو وہ کیا ہوا وہ واپس نہیں آیا تو یہ بالکل book of genesis کی سٹوری جیسی لگتی ہے مگر یہ اصل میں epic of gilgamesh کی tablet 11 ہے اس کی lines 147 سے 156 کے درمیان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس سے آگے ہم چلتے ہیں پھر یہ جیسے میں نے بتایا ایٹراہاسس gilgamesh bible اور قرآن یہ ساری کہانی جو ہے آپ اس میں ملتی جلتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ دکھائی دے کہ یہ قرآن کی سٹوری تھی یا یہ bible کی سٹوری تھی یہ اللہ کی سٹوری تھی نہیں یہ پرانے خداوں کی سٹوری تھی جن کے نام بھی کچھ اور تھے جن میں سے کچھ آگے آئیں گے اور یہ کافرانہ سٹوری تھی مگر ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اور ہم یہ جانتے ہیں اس بات کو میں پھر کسی ٹائم اچھے دریقے سے ڈسکس کروں گا کہ یہودیت جو تھی شروع میں کافرانہ مذہب ہی تھا جس سے بدل کے یہودیت بنی اس لیے اگر انہوں نے کافروں کی کہانیاں لیں ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ یہودیت جب شروع میں بن رہی تھی تو ان کے تو خدا بھی چار تھے نا پہلا خدا جو تھا وہ ایل تھا ایل کی بیوی تھی آشرا اس کے دو بیٹے تھے بال اور یہوے ہی گئے اب صرف اور صرف یہوے ہی بجا باقی کے تین خداوں کی یا ایل جو ایل اور یہوے کو جس سے سنکرٹیزم کہتے ہیں دونوں کو ملا کے ایک خدا بنا دیا گیا اور باقی دو خداوں کو بال کو اور آشرا کو ان کی پوجہ بند کر دی گئی اور ان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا وہ نہیں رہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز جو ہے یہ ہو گئی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے فلڈ سٹوری کو ایڈریس کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کن پرانے نیر ایسٹرن میٹس کے اوپر لائے کر دی ہے سپیسیفکلی اٹراہاسس اور اپک آف گلگمیش ان دونوں کہانیوں کو ہم دیکھیں گے مگر یہ نہ سمجھیں گے یہ صرف یہی دو کہانیاں تھیں ہم پیچھے ایک اور کہانی کا ذکر کر رہے ہیں مگر یاد رکھیں کہ ہم صرف دو پہ ہی فوکس کریں گے باقی کی کہانیاں اور بھی ہیں جو اور بھی ہیں مگر ظاہری بات ہے کہ یہ ہی دو امپورٹن ہے اور جس سے ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ یہ کہانی کہاں سلی گئی ٹھیک ہے جی تو ہم بیسیکلی یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو نیرٹیو ہے یہ کہاں سے آیا اور جو میسپٹیمین نیرٹیوز ہیں دونوں کے دونوں ان کو ہم ذرا بائیبل سے کمپیر کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایدھر میں بائیبل کی بات کیوں کر رہا ہوں قرآن کی کیوں نہیں کر رہا کیونکہ قرآن میں کچھ زیادہ ہے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں قرآن میں بس ایسے بٹس ان پیسیز ہیں جن کی جن کو ایکسٹرپولیٹ کیا گیا بعد ازاں کس کے اندر جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں جن کو بعد میں ایکسٹرپولیٹ کیا گیا حدیث میں یا پھر تفسیر کیا گیا تو اسے اصل میں جو اپک آف گلگا میش میں یا ایٹرا ہاسس کے اندر جو تھانا یہ ایک ری سیٹ پٹن تھا جو خدا نے چلایا تھا تو اور ادھر بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ یہوے جو ہے وہ کیا کہتا ہے وہ ایک ری سیٹ پٹن دباتا ہے ادھر اور وہ کہتا ہے دنیا کو اس کی پرانی حالت میں لے جاتا ہے جو کہ پری کرییشن والی حالت تھی کیونکہ پرانے جو میٹس تھے ایون کے بائیبل بھی جو ہے اور ایک قرآن میں بھی اسی بات کی نشانیاں ملتی ہیں کہ اصل میں قرآن بائیبل اور یہ سب کچھ یہ سمجھتا تھا کہ شروع میں ہر چیز پانی ہی تھی پانی ہی تھا اور پھر خدا نے جب پانی کے اندر ایون کے قرآن میں اور اسلام میں بھی ایک بات ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ اللہ کا عرش پانیوں کے اوپر تھا پانیوں کے اوپر کا مطلب کیا کہ شروع میں تھا ہی صرف پانی ہر طرف اور اس پانی نے زمین کو گھیرا ہوا تھا اور زمین کے اوپر آیا ہوا تھا اور پھر وہ پانی اللہ نے ہٹایا تو تب کیا ہوا زمین بنی ٹھیک ہے جیسے کہ جینیسیس کا چپٹر سیون الیون سے ٹوئنٹی تھری پہلے خدا نے جینیسیس چپٹر ون ورسز ون اور ٹو میں کیا کیا کہ پانی کو ہٹایا اور خوشکی یا زمین یا ارث پیدا ہوئی یہاں پہ کیا کہ پانی کو خدا پھر لے آیا اور ساری زمین ڈوب گئی تو کریشن ہوئی تھی پانی کو ہٹا کے زمین کو سامنے لے آکے مگر جو ان کریشن ہے وہ کیسے ہوئی کہ جب پانی واپس آ گیا تو یہ ایک ری سیٹ بٹن ہے کہ جیسے خدا نے جو بنایا تھا اسے دوبارہ سے پانی کے نیچے دبا دیا اور پھر وہ کام ہو گیا تو پھر فلڈ سے ایک نئی بیگننگ شروع ہوتی ہے اور جو ہے وہ آدم آدم کے بعد نو کی اولاد کو بھی دوبارہ سے زمین کو بسانے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ پوری زمین کو دوبارہ سے بساتے ہیں وہ بھی آدم کی نسل کی طرح ہم سب کے یا ریلیجن کے مطابق سب انسانوں کے ماں باپ وہی ہیں نو کی اولاد کے لوگ ٹھیک ہے جی تو اور ان کو بھی آخر پہ وہی حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ پھولو پھلو بڑو اور زمین کو معمور کرو یہ بائبل اردو میں ایک حکم لکھا ہوتا ہے یہ دونوں جگہ پہ لکھا ہے پہلے جب آدم اور ہوا کو جنت سے نکالا جاتا ہے وہاں پہ بھی لکھا ہے باغی آدم سے جب نکالا جاتا ہے وہاں پہ بھی لکھا ہے پھولو بڑو اور زمین کو معمور کرو اور پھر نو کے بچوں کو بھی یہی حکم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر خدا جو ہیں دیوی دیوتا وہ بعد میں بڑا پشتاتے ہیں اور یہوے جو ہے وہ بھی پشتاتا ہے بائبل کے اندر اور وہ بھی پشتاتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی سیملر ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکھے ډی اگراد بسقالatti اندرہ زمین کے چیزاری بازے lawsuit نگذر آدم местوں کا musi یہ بہتاف شخصہ رسونات نگذر بنیاد beşی multipleStudies بี้ی۔ ببارن دا جانب ڈےelessنی ب summation ب sternعت Krax Shah ‌روس teaci ٹھیک عال uncomید ڈی 승 family of gods how did I agree with them on the inhalation یہ بھی یہاں پہ پچھتاتی ہے یہ کہتی ہے کہ میں کیسے مان گئی اس تباہی کے اوپر واقعی کے دیوتاؤں کے ساتھ کیونکہ یہاں پہ دیوتاں مل کے جو ہے وہ اتراہاسس کے اندر دیوتاں مل کے اور اپک اف گلگامش میں دیوتاں مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ زمین کو تباہ کر دیں گے وہ واپس پانی کو لے آئیں گے اور انسانوں کو مار دیں گے وہ یہاں پہ یہ فیصلہ کرتے ہیں اور یہ فیصلے کی بنیاد کیا ہوتی ہے اپک اف گلگامش میں بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان زمین پہ بہت شور ڈالنا اور اتراہاسس میں بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان زمین پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو خدا کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت زیادہ ہی بڑھ گیا اب اس کو کام کرو ٹھیک ہے پھر وہ آگے کیا کہتی ہے تو انو جو ہے ایک ان کا چیف گارڈ تھا وہ کہتی ہے کہاں چلا گیا چیف دیسیجن میکر کیونکہ وہی تو دیسیجن میکر کرنے والا تھا جنہوں نے اس کی اس کا حکم پورا کرنے میں جلدی کی جس نے بغیر سوچے سمجھے فلڈ لے آیا اور ریلیگیٹیڈ پیپلز تو کٹیسٹروفی کہاں کہ اس نے لوگوں کو ایک آفت کے حوالے کر دیا تو انسانوں کے خلاف بہت ہی ایک بڑا ہی بہت ہی ایول بڑی چیز کی بہت ہی بری چیز اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جب تفان ختم ہو جاتا ہے جب سلاب ختم ہو جاتا ہے اور کشتی جا کے پہاڑ کے اوپر اٹک جاتی ہے تو پھر اتا نپشتم باہر نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہاں پہ وہ انسانس جلاتا ہے لبان مگر بائبل میں وہ وہاں پہ انسانس نہیں جلاتا وہاں پہ وہ برے کی قرمانی نوں کرتا ہے اور خدا وہ کیا کرتا ہے خدا جب وہ برے کی قرمانی کرتا ہے سوختنی قرمانی جس کا مطلب ہے کہ وہ برے کو جلا دیتا ہے اور خدا جو ہے وہ سونگتا ہے اس کو اور سونگ کے خدا خوش ہوتا ہے جی سونگنے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی خدا سونگنے سے خوش ہوتے ہیں تو یہاں پہ پھر کیا ہے کہ خدا جو ہے وہ یہاں پہ دیوتاں آتے ہیں اور وہ سونگتے ہیں جو انسینس آفرنگ ہوتی ہے اس کو ان کو بڑی پسند ہوتی ہے اور یہی بات بائیول میں بھی کپی ہوتی ہے کہ خدا کو بھی برے کے جلنے کی سمیل بڑی پسند ہوتی ہے تو جی وہ بھی آکے سونگتا ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے اب میں دوبارہ کبھی تفان نہیں لے کیا ہوں The reason in Ata Harses was to control human population which is contrary to the biblical narrative ٹھیک ہے Even the end of the flood God tells humans to multiply Even at the end of the flood کیا کرتا ہے یہاں پہ وہ خدا انہیں multiply کرنے کا کرتا ہے اب مگر بائیبل میں بھی یہوے جو ہے کچھ ایسی ہی حرکت کرتا ہے اور یہوے بھی بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ تفان لے آتا ہے اور لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے اور بعد میں پھر پشتاتا ہے ان کے خداوں کی طرح یعنی پورے کا پورا موٹف جو موٹف ہے وہ وہاں سے ہی کاپی ہوا ہوا ہے ان کے خدا بھی پہلے بغیر سوچے سمجھے فلڈ لے آتے ہیں جلدی سے اور بعد میں جو ہے کیا کرتے ہیں پشتاتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو کیوں مانا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا یعویٰ کہتا ہے وہ بھی پشتا رہا تھا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا ٹھیک ہے مگر پھر کیا ہوتا ہے آگے تو اب یعویٰ جو ہے وہ بھی یہاں پہ کپریشیس اور جلدی کرنے والے مطلب ہے ایول ہے اور یہاں پہ جلد باز نہیں ہے وہ بھی جلد باز ہے تو کیسا خدا ہوا جس کو یہ سمجھ دیں کہ چیف گوڈ ہے اور جی گوڈ ہے اور جی بڑا سمجھدار ہے ٹھیک ہے تو سمجھدار تو وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ باتیں جو ہیں یہ وہاں سے ملتی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا تو ایٹرا ہیسس ہم کیسے مان لیں کہ بیب لائبل نے جو اکاؤنٹ ہے وہ ایٹرا ہیسسس سے چوری کیا ہے اب یہ ایٹرا ہیسسس کی ٹیبلیٹ ہے یہ تقریباً سو لان سو پی سی کی ہے ٹھیک ہے یہ کونی فارم ٹیبلیٹ ہے جو کہ یہ اب اس طرح کی فارمز میں ان کو ملی ہوئی ہیں اور انہوں نے انہیں پڑا ہے اور یہ ملی بھی پچھلے دو ڈھائیسس سال کے دوران ہے پچھلے دو ہزار سال تک تو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے بھی کسی سے چوری کیا ہوگا یہ نہ مانتے تھے نہ یہ سمجھتے تھے مگر پھر جب آہستہ آہستہ آرکیولوجیکل ڈسکوریز ہونے لگی ہیں تو پھر کیا ہوا ہمیں پتہ لگا کہ ہاں یہ جھوٹے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے ان کے جو لکھنے والے تھے کتابیں بائبل لکھنے والے انہوں نے کئی اور سے ہی چوری کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر غالب کمال ہر بار آپ سے کوئی نئی نالج ملتی ہے بہت شکریہ آر آپ کا میری کوشش ہے کہ ایسی طرح کی نئی نئی چیزیں آپ لوگوں کو جو نئی ڈسکس ہوئی پہلے یوٹیوب پہ وہ آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو جینیسیز چیپٹر سکس ورس فورٹین میں کیا کہتا ہے make for yourself an ark of کوفر make the ark into compartments and cover it inside and out with کوفر پچھ ٹھیک ہے اچھا دس ورڈ جو یہ کوفر کا ورڈ ہے نا یہ صرف اور صرف بائبل میں ایک جگہ ورس چیپٹر سکس آف جینیسیز ورس نمبر فورٹین میں آتا ہے یہ پوری بائبل میں کہیں اور یوز نہیں ہوتا مگر جو اکاڈین ورڈ ہے نا اکاڈین نیریٹیب کی اندر یہ کوپرو جو ہے ان کی کتابوں میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں ہے is very common and shows up in a wide variety of contexts including the flood stories in both ایٹرا ہارسز and epic of گلگمش epic of گلگمش اور ایٹرا ہارسز دونوں کے اندر مگر یہاں پہ یہ پچھ کے لیے ورڈ ہے وہ کوپرو ہے یہ کوفر نہیں ہے وہ نے غلطی سے لگ دیا کوپرو k-u-p-r-u bible میں صرف ایک جگہ book of genesis verse number 14 میں ایک بار یوں دوتا اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا ٹھیک ہے in the epic of گلگمش we see building of ark in progress at the first glimmer of the dawn the land was assembling at the gate of ایٹرا ہارسز ٹھیک ہے the carpenter the carpenter carried his edge تو لوگ جو ہیں سارے جمع ہو رہے تھے ایٹرا ہارسز کے گیٹ پہ carpenter جو تھا وہ اپنے ٹول لے آیا the reed cutter carried his stone reed cutter جو تھا وہ اپنے پتھر لے آیا the shipwright carried his products وہ اپنا کلہارا لے آیا the young man the old man brought the coiled palm fiber the wealthy carried the pitch اور kipru kipru ٹھیک ہے جی تو یہ کیا ہے یہ word جا یہاں پہ بار بار use ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا kipru جو ہے وہ ان کی لینگویج کا یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جو بائبل کی تورہ کی ہیبرو ہے book of genesis کی kipru جو ہے اس کے اندر ایک loan word ہے جو کہ پرانی اکادین لینگویج سے لیا ہوا ہے اور وہ بائبل میں صرف ایک ہی جگہ یہاں پہ use ہوتا ہے اس لیے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جس نے بھی کی یہ copy بائبل کے اندر یہ کہانیاں اس بندے نے بڑی سوچ سمجھ کے کی بلکہ اس کے پاس شاید کو source material available تھا جس سے وہ دیکھ کے چوری کر رہا تھا وہ دیکھ کے لکھ رہا تھا شاید اسی لیے اس نے اور وہ translation کر رہا تھا میسپٹیمین لینگویج سے بیبلونین لینگویج سے ہیبرو لینگویج کیا تھا اور ہمیں پتہ بھی یہا کہ جو ہیبروز ہیں میں نے آپ کو پیچھے میری ویڈیو آئی تھی جو کہ history of تورہ کے اوپر وہ اگر آپ جا کے اس میں دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں نے اپنی تورات کب لکھنا شروع کی جب وہ بابلیوں کی غلامی میں تھے یعنی تقریباً چھے سو بی سی میں جب وہ بابلیوں کی غلامی میں تھے تو اسی ٹائم انہوں نے یہ لکھنی شروع کی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے جو جو مٹی سے بنایا جانے کا مت ہے جو انسان کی creation کا مت ہے جو یہ متس ہیں یہ سارے کے سارے پیبلون میں جب یہ گھے ان کے غلام تھے تو تب انہوں کی متس سے لے کے انہوں نے کوپی کی ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا لگتا ہے ساف ساف کہ اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں مزید evidence ملتا کہ انہوں نے کوپی کیا تو جو نو کی کہانی ہے وہ بھی اصل میں وہاں سے ہی کوپی فردر مور there is another word for pitch hammer اس کا نام that appears elsewhere in Hebrew Bible three times Genesis 11 3 14 10 اور Exodus 2 3 تو pitch کے لیے یا ral کے لیے جو ایک اور word یوز ہوتا ہے اس وہ hammer ہے اور وہ ہیبرو کا word جو ہے بہت زیادہ جگہوں پہ استعمال تین جگہوں پہ استعمال ہوا ہے old testament کے اندر اور خاص طور پہ تورہ کے اندر تو اب ایک بات سوچنے کیا کہ پھر بھائی یہ کیسے آپ مان سکتے ہیں اور epic of Gilgamesh میں خاص طور پہ وہی word یوز ہو رہا ہے جو کہ پرانا اکادین word تھا اس کا مطلب ہے کہ جی اور Genesis کے اندر بھی وہی word یوز ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ادھر ہی سے کوپی پھر ایک اور word بھی آئی یہاں پہ وہ کیا ہے another interesting word is used in Genesis chapter 8 verse 2 the head waters of deep and the windows of heaven were stopped سکار اس ورڈ کو کہنے and the rain from heavens was held back the word سکار is another of these rare words appearing in the Hebrew Bible only twice here and in Psalm 63 verse 12 پس اس کے علاوہ یہ کہیں اور word use نہیں ہوتا یہاں پہ بھی مگر پھر اکادین کاغنیٹ کے اندر سکیرو is very common and as you might expect it occurs in context that speak of stopping of the waters in one versions of اتر حسیس عدد the storm god above made his rain scarce below the river was blocked up by سکیرو and did not raise the blood from the abyss تو پھر یہ word بھی ایک اور اسی کہانی میں اسی انہی پرانی کہانیوں سے چوری کیا ہوا جب یوز ہوتا ہے تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا چور چکاری انہوں نے لگائی ہوئی تو یہ ہی وہ بات تھی کہ یہ سارا کچھ تھا چوری چکاری ہی ہی اچھا سارا came back i brought out a swallow and set it free the swallow soared off in search of food no landing place appeared to it so it came back i brought out a raven and set it free the raven soared off and saw the ebbing of the waters it ate scratched and bobbed its head so it did not come back so یہ دوہنا parallels ہیں یعنی دونوں طرف ایک ہی کہانی ہے کیونکہ بک آف جینیسیز میں سیم ہی کہانی ہے کہ نو کیا کرتا ہے پہلے ایک کبوتری چھوڑتا ہے وہ چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی پھر کوا چھوڑتا ہے تو پہلے وہ جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا دوسری بار وہ کوا چھوڑتا ہے تو وہ واپس کوا پہلی بار واپس آجتا ہے دوسری بار وہ چھوڑتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا پھر تیسری بار جب وہ چھوڑتا ہے کبوتری کو تو کبوتری کیا کرتی ہے اس اپنے موں میں ایک زتون کی شاخ لیے ہوئے واپس آتی ہے جس سے نوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ پانی ہے وہ اتر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ بات ہے اچھا اچھا تو پھر جو ایک ورس ہے 9A tablet 11 کی line 150 وہ کیا ہے these lines read but the dove did not find a perch for the soul of its foot and it returned to him to the ark ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی یعنی وہ کہتے ہیں اسے بیٹھنے کے لیے کوئی perch بھی نہ ملی کوئی شاخ بھی نہ ملی no perch was available for it and it came back to me گلگمیش کے اندر بھی یہی لکھی ہوئی ہے بات تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ parallel صرف یہ ہی نہیں ہے اچھے خاصے parallel ہیں کہ اس کو جگہ ہی نہیں ملی بیٹھنے کے لیے تو وہ واپس آتی اور یہاں پہ بھی یہ لکھا کہ اس کو کوئی پرچ نہیں ملی تو وہ واپس آتی ٹھیک ہے اچھا تو similarities کے ہیں epic of گلگمیش میں اور جو ہماری Hebrew Bible کی story ہے اس کے اندر the gods or God decided to send a great storm that would kill all humans over earth exactly یہی ہے تو یہاں پہ a god یہاں جو تھا یہاں پہ or in the story of Noah God decided to save the living through the righteousness تو یہاں پھر خدا نے ایک نیک آدمی epic of گلگمیش میں وہ نوہ تھا ٹھیک ہے اور ارتہ ہستہ میں ہستہ میں وہ اترہ ہستہ تھا ٹھیک ہے اور ادھر ہمارے پاس نوم تھا the plants of the boat were sealed with pitch to prevent water from entering یعنی رال یا پچھ سے یا ہم نے پیچھے جو کپرو ہے اس سے جوڑ کے کشتی کے تختوں کو جوڑا گیا تھا کہ waterproof بنایا گیا تھا there were many boxes inside the boat ٹھیک ہے the boat had only one door ایک دروازہ تھا there were pairs of humans and animals in the boat انسان کے جوڑے تھے جانونوں کے جوڑے تھے due to heavy rain the ground was filled with water even the mountains were submerged اور پانی اتنا برسا کے پہاڑ تک ڈھوپ گئے ٹھیک ہے the boat stopped on a mountain in the middle east اور middle east کے پہاڑ کے اوپر جا کے جا وہ کشتی رکھی poets were flown to find out whether there is land nearby or not پرندے بھیجے گئے کہ آس پاس زندگی آس پاس کوئی خوشک زمین ہے یا نہیں the first bird returned but the second bird the crow did not return پہلا برڈ جو تھا وہ dove تھا تو دوسرا crow تھا پہلا آ گیا واپس دوسرا نہیں واپس آیا sacrifice performed on coming out of the boat جب واپس آیا نو بھی اور اتنا پشت ان دونوں جب کشتی سے واپس آئے دونوں نے باہر آکے قربانی کی یا sacrifice کیا ٹھیک ہے نوہ بود نوہ اور اتنا پشتی پر blessed on leaving the ark اور دونوں کو برکت ملی جب انہوں نے کشتی کو چھوڑا the bible says that the god repented for his actions and in the story of گلگمش gods repented on their actions ٹھیک ہے تو دونوں stories میں بعد میں خداوں کو ہمارے طرف ادھر خدا کو پشتاوا آیا دوسری طرف ادھر دیوتاؤں کو پشتاوا آیا اس بات ٹھیک ہے difference ان دونوں میں کیا ہے نوہ was commanded by Yahweh himself while atrah hasis was received instructions in a dream ٹھیک ہے یہ بہنے دے spelling کرتے ہیں نوہ's ark had three floors mentioned in the bible while اتنا پشتی's ark had seven floors اسے انہوں نے حکم دیا تھا کہ سات اسمانوں اور سات زمینوں کی مثال پہ یہ کشتی بنا سات زمینوں کی طرح سات فلوڑز ہوں گے اس کشتی کے there were also human beings in the ark of اتنا پشتی while only Noah's descendants were present in the ark اتنا پشتیم کی کشتی میں اور لوگ بھی تھے مگر نو کی کشتی میں صرف اس کے بچے اور بیوی ہی تھے نوہ's ark stopped on mount Ararat but اتنا پشتیم's اتنا پشتیم's ark stopped on mount Nimish which is also called Nassar these two mountains are a few hundred miles away from انجہ تک ٹھیک ہے جو آج سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں پہاڑے جوسے کے قریب گریں in the bible the storm lasted 40 days and 40 nights in the story of اتنا پشتیم it lasted only 6 days and 7 nights ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے جو ہے وہ ہماری پوری کی پوری کہانی ٹھیک ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موسیقی